اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیر خیرے سے ہوں گے میری الحمدللہ ٹھیک ہوں آج میں جو بنانے جا رہی ہوں وہ ہے میرچوں کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسان اور سادہ سی ہے جس کے لیے میں نے چھوٹا کپ آدھا کپ آئیل لیا ہے جسے میں کڑھائیں میں ڈال دوں گی اور تیل کو گرم ہونے کے لیے لگ دوں گی تیل کچھ دیر گرم ہونے کے بعد یہ ہم نے لیے تقریباً سو گرام حریمیٹ جن کو ہم نے کار دیا ہے سب سے پہلے میں یہ آئیل میں ڈالوں گی ہم نے چھوٹا دیرگی چھوٹا دیرگی ہم نے چھوٹا کپ گرم ہونے کے لیے نیچکو کپ جھو دیرگی فرائی کرنا ہے کچھ کرسکی ہو جائیں تب تک ہم ان کو پرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے کٹا ہوا سفیز جیرہ اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے کٹا ہوا سابود دھنیا جس کو ہمیں پوٹ لیا ہے موٹا موٹا سابود دھنیا کا پودر ہم نہیں استعمال کریں گے جیرہ میں نے لیا تھا آدھا ٹی سپون اور سفیز دھنیا میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون جن کو میں نے پوٹ لیا تھا اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے آدھا ٹی سپون نمت یا پیراپک نے تیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں آج کو میں اور شروع کر دوں گی اس کے بعد میں ڈالوں گی یہ سوپ جس کو میں نے پوٹ لیا ہے سوپ سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا آدھا ٹی سپون اس میں لائیں گے ہم چور پوڑر یعنی سکی کھٹائی اور ساپ اس کو بھلاتے بھی جائیں گے ہم اس میں ڈالوں گی تھوڑی سی لائل میچ جو کہ ایک چونسائی تیسپون ہے سرپ ٹیسٹ کے لیے یہ دیکھیں ناظرین میچک کی شکل ایسی ہی آئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چونسائی چمچ ہلدی کا پوڑر جو کہ اس میں قرار دے گا یہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالوں گی سب سے آخری میں ایک ادر لنبو جس کا ہمیں صرف رسٹ آئی ہے لنبو کے رسٹ کے بار یہ بلکل تیار ہیں بہت سیمپل اور سادر ایسی کی جسے آپ ڈال چاول کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تلوٹی کے پراتھے کے ساتھ بھی میں نے اس کا چولہ بند کر دیا ہے یہ دیکھیں ناظرین ہماری میچے تیار ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک سسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیلٹ کنڈی پریس کر دیتا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیتی ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی